ہم ایک پرامن جماعت ہے ہم ایک جمہوری جماعت ہے اس حوالے سے ہم نے ان کی لیے آواز اٹھائی ہم نے پرامن احتجاج بھی کیا اور وہ پرامن احتجاج ان کے خاندان اور پارٹی جو ہے ہم خدا نہ خواستہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچے میں آج پوری سنٹرل ورکنگ کمیٹی کے وساطت سے یہ مطالبہ کروں گا ریاست سے بھی حکومت سے بھی ریاستی اداروں سے بھی اور حکومتی اداروں سے بھی کہ جتنا جلدی ممکن ہو خیر خیریت کے ساتھ ان کو ریکاور کیا جائیں میں جب اصد خان کی بات کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ میں اپنے آپ کو محدود صرف اصد خان تک نہیں رکھوں گا بلکہ بلکہ پورے پاکستان میں بلخصوص بلوجستان کی سرزمین پر جہاں پر بھی لوگ گمشدہ ہیں اور ان کا کوئی اتا پتا نہیں چل رہا اور ان کے عزیز اور ان کے دوست اور پورے کے پورے ان کے خاندان اور اگر وہ سیاسی ورکر ہیں ادادار ہیں تو ان کی سیاسی جماعتیں ایک عذیت سے گزر رہی ہے میں نے کل بلوجستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں بھی یہ بات کہی اور میں نے کچھ دن پہلے پاکستان بار کاؤنسل کے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی یہی بات کہی تھی اور آج میں پھر وہ بات دھو رہا ہوں گا کہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہو پولیس ایف آئیے سی ٹی ڈی کے علاوہ اور وہ بھی اگر کسی کو انہوں نے ڈیٹین کرنا ہے تو وہ ڈیٹین کریں گے قانون کے مطابق عدالتی نظام اور انصاف کے تحت ان کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر کسی کو ڈیٹین کرے اور اگر ایسی ڈیٹینشنز ہوتی ہیں تو اس کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ قانونی کمزوریاں اور پیچیت گیا ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم اپنے انٹی ٹیررزم لاؤز پر توجہ نہیں دے سکے ہم انٹی ٹیررزم لاؤز میں ویٹنس پروٹیکشن ججز پروٹیکشن اور سستے اور فوری انصاف پر توجہ نہیں دے سکے اور اس کی وجہ سے ہم جیسی سیاسی جماعتوں کو بھی ملٹری کوٹس کی قانون سازی کا کڑوا گوٹ پینا پڑا لیکن اس کے باوجود آج تک قانون میں یہ گری ایریاز اور لوپ ہولز اور کمزوریاں موجود ہیں میرے خیال سے بغیر مزید وقت ضائع کیے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے یہ قانون سازی جلد سے جلد ہونی چاہیے میں جب سے بلوچستان آیا ہوں یہ پچھلے تین چار دنوں میں بلوچستان کے لوگوں نے اور صرف عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھیوں نے نہیں میں اگر یہاں کے سیول سوسائٹی کی کسی میمبر سے ملا ہوں لائر سے ملا ہوں دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کے لوگوں سے ملا ہوں گوادر سی پیک ویسٹرن روٹ پر آج بھی شدید تحفظات ہیں چائنہ اپنے نسبتاً انڈر ڈیویلپٹ ایریا کو رہداری دے رہا ہے کوریڈور دے رہا ہے تاکہ وہ علاقے ترقی کر سکے اور ہم نے اس کے بالکل الٹ کیا میں یا میری پارٹی ہم قطن پنجاب سندھ یا کسی بھی اور صوبے کے ترقی کے خلاف نہیں ہیں قطن لیکن ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ نے پہلے ان جگہوں کو ڈیویلپٹ کرنا ہے جو پہلے سے ڈیویلپٹ ہے یا آپ کی ترجی وہ علاقے ہونے چاہیے جو نسبتاً انڈر ڈیویلپٹ ہے مولتان موٹر وے سکھر موٹر وے کراچی تک موٹر وے یہ اہم منصوبے ہیں لیکن بہتر اور مناسب یہ ہوتا اور ضروری یہ ہوتا کہ اسلام آباد پشاور موٹر وے کو ایکسٹینڈ کیا جاتا پشاور چوڈیر اصمائل خان اور پھر آگے زوب کے لاسحف اللہ کوٹا اور گوادر اور ایکسس دیا جاتا لورا لائی کو یہ نہیں ہوا موٹر وے تو دور کی بات چونکہ سی پیک صرف ایک سڑک کا نام نہیں ہے جن علاقوں کا میں نے نام لیا یہاں پر نہ انڈسٹریل زونز ہیں نہ آپٹک فائبر ہے نہ ہی ریلوے کا جدید نظام ایک موقع تھا ہمارے پاس پاکستان کے انڈر ڈیویلپ ایریاس کو ڈیویلپ کرنے کا جو بدقسمتی سے ہم نے کھو دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ گوادر کی میں بات کروں گا گوادر سی جتنی بھی تجارت ہوتی ہے چین کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے کوئی ہمیں اختلاف نہیں کوئی ہمیں اعتراض نہیں لیکن گوادر پہ جتنی تجارت ہونی ہے یا ہو رہی ہے یا ہوگی سب سے پہلے رائٹ اس پر گوادر کے لوگوں کا ہے مقامی علاقے کا ہے بلوچستان کا ہے یہ کل بھی ہمارا مطالبہ تھا یہ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے اور یہ آئندہ بھی ہمارا مطالبہ رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ ایٹینٹھ امینڈمنٹ اور این ایف سی اوارڈ کی میں بات کروں گا اور اس کے ساتھ جو سابقہ قبائلی علاقے تھے جو اب خیبر پختنخواہ کا حصہ بن چکے ہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں میں نے بھی سنی ہے آپ نے بھی سنی ہوگی حکومت میں بیٹھے لوگ اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ایکسپرٹس سمجھتے ہیں اور ایکسپرٹس کہتے ہیں آج اٹھاروی ترمیم کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں آج سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مرکز کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے کہ اٹھاروی ترمیم کے ذریعے وسائل سوبوں کو دے دئیے گئے ہیں میں نے کل بھی یہ وضاحت کی تھی آج بھی یہ بات میں دہراؤں گا کہ اٹھاروی ترمیم بعد میں آئی ہے منظور ہوئی ہے این ایف سی اوارڈ اس سے پہلے ہوا تھا اٹھاروی ترمیم کے نتیجے میں سوبوں کو اضافی ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں وہ ذمہ داریاں سوبے تب ہی نبھا سکیں گے اگر ان کے پاس ان ذمہ داریاں کو نبھانے کے لیے یعنی ان فنکشنز کو پروفارم کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل ہوں گے یہاں الٹ ہو رہا ہے یہاں پر گنگا الٹی بہہ رہی ہے جن کی بھی یہ آرگیومنٹ ہے اور جن کا بھی یہ موقف ہے کہ سوبے کا حصہ کم ہونا چاہیے بلوچستان میں بیٹھ کر یہ وہی بلوچستان ہے جہاں پر ہم نے پچھلا این ایف سی اوارڈ پہ دسخط کیے تھے اسی بلوچستان میں بیٹھ کر آج میں تمام سوبوں کی نمائنگی کرتے ہوئے صرف عوامی نیشنل پارٹی کی نمائنگی کی حیثیت سے یہ بات نہیں کہہ رہا بلوچستان میں بیٹھ کر تمام سوبوں کی نمائنگی کرتے ہوئے میں آج یہ بات کہوں گا کہ جل سے جل نیا این ایف سی اوارڈ ہونا چاہیے وہ این ایف سی اوارڈ اٹھاروی ترمیم کے سپیرٹ کے مطابق ہونا چاہیے اور اگر وہ این ایف سی اوارڈ اٹھاروی ترمیم کے مطابق ہوتا ہے تو یہ حقیقت بھی ہے یہ ہمارا موقف بھی ہے اور یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ آنے والے این ایف سی اوارڈ میں جو جل سے جل ہونا چاہیے کسی صورت سوبوں کا حصہ کم نہیں ہوگا ہر قیمت پر سوبوں کا حصہ بڑھنا چاہیے نئے این ایف سی اوارڈ کے اندر اور اسی طرح سے جو سابقہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں جو اب خیبر پختنخواہ کا حصہ ہے مرجر سے پہلے اور مرجر کے وقت جو قانونی اور انتظامی اصلاحات جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا نیشنل پول میں قومی وسائل میں ان کو جو حصہ دیا گیا تھا جو وعدہ ہوا تھا یہ نہ بھولے کہ یہ پاکستان کا وہ حصہ ہے یہ ہمارے ملک کے وجود کا وہ حصہ ہے جو زخمی ہے انتہا پسندی دہشتگردی اور ہمارے سو کالڈ فارن پالیسی مس ایڈوینچز اور ایکسپیرمنٹس نے وجود کہ اس حصے کو ہمارا زخمی کیا ہوا ہے اس زخمی حصے کو خصوصی توجہ دینی ہوگی وہاں کے لوگوں کو اعتماد ملے کر وہاں کے مشہران وہاں کے نوجوانوں کو وہاں کی سیول سوسائٹی کو وہاں کے نمائندگان کو اعتماد ملے کر جتنی بھی وہاں کے قانونی انتظامی اور مالی معاملات ہیں ترقیاتی معاملات ہیں ان کو فوری طور پر حل ہو جانا چاہیے آج ہماری ورکنگ کمیٹی میں ملک کی موجودہ معاشی اور اقتصادی صورتحال پر بھی کافی طویل مشاورت ہوئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حکمران ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے جن کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی حکومتوں کی جتنی ناکامیاں ہیں ہم جب آئیں گے تو ہم پاکستان کو کامیابی کی راہ پر لے کر چلیں گے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہمارے پاس ایک بہترین ٹیم ہے اور جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک بہترین پلان ہے جن کا کہنا تھا کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے جن کا کہنا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے جن کا کہنا تھا کہ ہم کرزے نہیں لیں گے جن کا کہنا تھا کہ ہم روزگار دیں گے اور جن کا کہنا یہ تھا کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے آج صرف یہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی نہیں آج صرف عوامی نیشنل پارٹی نہیں آج پورا ملک پاکستان کا ہر شہری یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ ٹیم کہاں گئی وہ پلان کہاں گیا وہ دو نہیں ایک پاکستان کہاں ہے اور وہ پرانا نہیں نیا پاکستان کہاں پر ہے کیوں ہمارے کرزے کیوں ہمارے کرزے تیس ہزار سے مارچ تک مارچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہی جی کرونا آگیا تو حالات خراب ہوگئے کیوں ہمارے کرزے اکتالیس ہزار عرب روپے تک چلے گئے کیوں دوائیوں کی قیمتوں کو بار بار بڑھایا گیا کیوں آچا گندم اور چینی کا سکینڈل آیا کیوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں کیوں دن بہ دن گھی سبزیاں دال ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیوں کیوں لوگ خودکشیوں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کیا یہ وہ نیا پاکستان ہے کیوں ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو مان رہے ہیں کیوں ہم سرکاری اہلکاروں کی تنخائنی بڑھا رہے ہیں کیوں آج پنشن پر نظر ثانی کی باتیں کی جا رہی ہیں کیوں آج روپے تیس فیصد سے زیادہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے کیوں آج ایک مزدور سے لے کر ایک کسان سے لے کر ایک بڑا سنتکار یہ سب پریشان ہیں حقیقت یہ ہے کہ معاشی مشکلات جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان مشکلات کو ہم حل کریں گے حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت نے معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا they have destroyed the economy of this country اور دوسری طفعہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری خارجہ پالیسی آج ہم کہاں کھنے ہیں آج آج جب ہم کسی انٹرنیشنل فورم پہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں کتنی لوگ ہماری اس موقف کی حمایت کرتے ہیں آج جب ایک طرف ہندوستان کا موقف آتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کا موقف آتا ہے کیوں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہمارے مسلمان ممالک جن کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات رہے کیوں وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے آج کیوں یہ ہو رہا ہے کہ پہلے وزیراعظم کہتے ہیں کہ میں ملیشیا جا کر سمٹ میں شرکت کروں گا اور پھر کہتے ہیں کہ میری مجبوری ہے میں ملیشن سمٹ میں شرکت نہیں کر سکتا وہی سمٹ جو آپ کے کہنے پر آپ کے دوست ممالک بلاتے ہیں آج کیوں پاکستان کا فورن منسٹر سعودی عرب جیسے دوست کے خلاف بات کر رہا ہے آج کیوں آج کیوں وزیراعظم کی بجائے کیوں کیا مشکل ہے کیا ضرورت ہے وزیراعظم اور حکومت پر اعتماد نہیں رہایا ان ممالک کا کہ آج مجبوراً پھر پھر ڈپلومیسی کے لئے مجبوراً آرمی چیف کو جانا پڑتا ہے جو ان کا منڈیٹ ان کا کامی نہیں ہے اور آج اور آج کیوں سوال میں رہی ہے سوال میں رہی ہے کہ جب ملکنڈ اور سوات کی صورتحال خراب ہو رہی تھی اس وقت کے وزیراعظم نے اس وقت کی سیاسی قیادت اور لیڈرسپ سے خود مشاورت کی تھی کی نہیں کی تھی جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ پیش آیا اس وقت اس وقت کے وزیراعظم نے فوری طور پر پشاور پانچ کر پشاور میں بیٹھ کر پوری ملک کی سیاسی لیڈرشپ کو ایک ساتھ بٹھا کر مشاورت کی فیصلے ہوئے کی نہیں ہوئے آج آپ کے ذریعے میں اس حکومت سے اور وزیراعظم سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج تک آج تک ان کو سیلیکٹ ہوئے تقریباً دو سال سے زیادہ کارسہ ہو گیا آج تک وزیراعظم کو آج تک وزیراعظم کو آپ نے دیکھا کہ وہ معیشت پر پاکستان کی لیڈرشپ کو بٹھا کر ان سے بات کریں آج تک آپ نے دیکھا کہ اے وزیراعظم کشمیر جیسے حساس مسئلے پر ملک کی لیڈرشپ کو ساتھ بٹھا کر ان کو اعتماد ملے افغان پیس پروسس افغان ڈائلوگ جو ہماری نہائی تھی اہم ہے آج تک آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم وزیراعظم بیٹھ کر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بات کریں آج مجبوراً گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے آرمی چیف کو سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنا پڑھ رہے ہیں یہ کام آیا ان کا ہے کہ یہ وزیراعظم کا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج بدقسمتی سے ان کی ان پالیسیز کی وجہ سے ان غلط پالیسیز کی وجہ سے خارجہ پالیسیز کی وجہ سے جن کی بنیاد بھی غلط ہے جن کی سمت بھی غلط ہے آج پاکستان تنہائی کا سامنا کر رہا ہے اور جہاں پر میں نے افغانستان کی بات کی ہم دو آگو ہیں ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو امن کی حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں ہماری یہ خواہش ہے ہم دو آگو ہیں کہ وہ کوششیں کامیاب ہو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہاں پر کوشش ہوگی افغان اونڈ افغان لیڈ یہ بنیاد ہوگی اور ہمارا ملک یہ نہیں پاکستان ہم ایک سہولتکار کا اردار ادا کریں گے کچھ ہم نے ادا کیا ہے جس کا اعتراف شاید مدت و بعد پہلی دفعہ اب افغانستان اس کا اعتراف کر رہا ہے اچھی بات ہے یہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارا ملک پاکستان انشاءاللہ یہی مصبت کردار ادا کرتا رہے گا اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جس دن افغانستان میں مکمل امن قائم ہوا انشاءاللہ اس کے نہائیتی مصبت اثرات ہوں گے پاکستان کی سٹیٹ کے لیول پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات نہائیتی اہم ہیں اعتماد کا فقدان نہیں ہونا چاہیے حکومتی سطح پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جس کو پیپل ٹو پیپل کانٹیک کہتے ہیں وہاں پر بھی ہمارے رابطے مزید بڑھنے چاہیے اور وہ رشتے مضبوط ہونے چاہیے اور اسی حوالے سے پچھلے دنوں ہمارے چمن کے بارڈر پہ کافی مشکلات رہی ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے باقی جتنے بارڈرز ہیں ان پہ مشکلات پیش آتی ہیں یہ بھی ہماری خواہش ہے اور یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کرتار پور راداری ہمیں خوشی ہے واگا بارڈر کے ذریعے آمد ورفت ہوتی ہے تجارت ہوتی ہے ہمیں خوشی ہے میں کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر واگا بارڈر پر تجارت ہوتی ہے اور آمد ورفت ہوتی ہے تو جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں پھر افغانستان کے ساتھ اس پر بھی مکمل ازادی کے ساتھ آمد ورفت بھی ہونی چاہیے اور تجارت بھی ہونی چاہیے اور یہ آمد ورفت اور تجارت اگر ہوتی ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا فائدہ ہے لیکن افغانستان سے زیادہ پاکستان کا فائدہ ہے اور میں اگر یہ مطالبہ کر رہا ہوں تو میں بے شک میں بے شک افغانستان کے خیرخواہ کی حیثیت سے یہ کر رہا ہوں لیکن اس سے بڑھ کر میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کا خیرخواہ ہوتے ہوئے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں جس ایشو پہ شاید آپ کو آپ کی دلچسپی سب سے زیادہ ہو وہ ہے پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ یعنی پی ڈی ایم آج طویل مشاورت ہوئی ہے ہمارے اس اجلاس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے اس وقت کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ آج میری مرکزی تنظیم نے آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے سامنے رکھے ہیں صوبوں میں پی ڈی ایم کی تنظیم سازی ہونی ہے آگے تحریک چلنی ہے اس حوالے سے آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے اپنی تجاویز دیں اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ہماری رہنمائی کی ہے اور پی ڈی ایم میں اے این پی کے شمولیت کے حوالے سے عوامی ناشترل پاچی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے مکمل اتفاق رائے کے ساتھ اس فیصلے کی حمایت کی ہے اور اس کو انڈوس کیا ہے اور اب جو چارٹر بننے جا رہا ہے کیونکہ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ایک کی چھٹی ہو اور دوسرا ہو کمران آ جائے جو اس ملک کے اصلی مسئلے مسائل ہیں بہت سارے ہیں میں ان تصریلات میں نہیں جانا چاہتا پروینشل آٹانومی ہے ایٹین تھ امنیمنٹ ہے ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن ہے سپریمیسی آف دہ پارلیمنٹ ہے پروٹیکشن آف بیسک فنڈیمنٹل رائٹس ہے ایک امپارشل ایک پارشل اکراس ڈا بورڈ نیپ کا قانون ہے ہر صورت آئیم کا تحفظ ہے یہ انشور کرنا ہے کہ ادارے تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہے ایک 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 صحیح معنوں میں ایک فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکرسی اس ملک میں اس کی کنٹینیوٹی اس کا تسلسل اور بہت ساری چیزیں یہ اس چارٹر میں آئیں گی اس چارٹر کے حوالے سے بھی آج مرکزی ورکنگ کمیٹی نے میری اور مرکزی تنظیم کی رہنمائی کی ہے اور انشاءاللہ آپ جب ہم ابتی حادیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم یہی تجاویز لے کر چلیں گے آخر میں آخر میں یہاں پر الیکشن ریفارمز کے حوالے سے کافی بحث ہوئی اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں بلکہ ہم نہیں اب تو پورا ملک یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس ملک میں فیر فری اینڈ امپاشل انتخابات نہیں ہوتے یعنی صاف شفاف غیر جانے برانہ انتخابات تب تک جب جب بھی انتخابات ہوں گے وہ متنازہ ہوں گے وہ کنٹروورشل ہوں گے لہٰذا اپنے پلیٹ فارم سی بھی اور پی ڈی ام کے پلیٹ فارم سی بھی ہماری یہ برپور کوشش ہوگی کہ فارا لانگر ٹائم پیریڈ یعنی ایک طویل عرصے کیلئے ان ہاؤس چینج مسئلے کا حل نہیں ہے ایک مختصر مدت میں پارلیمنٹ کے ذریعے الیکشن ریفارمز ہو ان الیکشن ریفارمز میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو ہر قسم کی مداخلت سے پاک الیکشنز ہو اور ان الیکشنز کے ذریعے پھر جس کو بھی مینڈیٹ ملے وہ ظاہری بات ہے کہ پھر وہ مینڈیٹ سب تسلیم کریں گے کیونکہ وہ ایک جنون مینڈیٹ ہوگا اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں ایک محترم وزیر صاحب نے اے پی سی کے بعد ایک ملاقات کے حوالے سے کافی چرچہ کیا گیا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کونسی ملاقات کی بات کروں میں اور کسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہنا چاہوں گا میں اس ملاقات کے حوالے سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اولدو کے وہ ملاقات گلگت بلدستان کے حوالے سے تھی اور سیاسی جماعتوں نے گلگت بلدستان میں صاف شفاف انتخابات کیلئے اپنی تجاویز دی اور فوج کی جو بھی عالی قیادت وہاں پر موجود تھی ان کے الفاظ میں دہرا دیتا ہوں اور یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ان کو بھی ہمیں بھی اور پارلیمنٹ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کو عملی شکل دے سکیں اور وہ الفاظ یہ تھے کہ سیاسی پارٹیز اگر الیکشن ریفارمز پولیٹیکل پارٹیز الیکشن ریفارمز اگر لاتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اور جس دن سیاسی پارٹیز نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ پولنگ کے دن الیکشنز کے دوران پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر یونیفارمٹ آمٹ سرویسز کے لوگ نہیں ہوں گے تو وہ دن ہماری لیے خوشی اور اچمنان کا دن ہوگا یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ الفاظ اسی گفتکو کے اندر میں نے خود سنے میں نے خود سنا اور میں نے دیکھا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک موقع ہے اگر ان چیزوں پر تمام سٹیکولڈرز متفق ہیں تو میرے خیال سے ہمیں آگے بڑھ کر پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے میں مزید آپ کا وقت نہیں لوں گا ویسے تو آج بہت ساری تجاویز آئی ہیں بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں لیکن اس میں سے جو زیادہ ضروری باتیں تھی جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ آپ سے ہم شیئر کریں اس میں میں بات کروں گا میں نے اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھا اور ایک بار پھر میں تمام آپ بھائیوں کو اور دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہم گا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں شکریہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا زیادہ نہیں آج کیا تاریخ ہے دس تھوڑا سا انتظار کر لیں دیکھیں کہ سولہ تاریخ کو گجرہ والا میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا انتظار کر لیں اور دیکھیں کہ اٹھارہ تاریخ کو کراچی میں کیا ہوتا ہے پھر چند دن انتظار کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ پچیس تاریخ کو کوئیٹا میں کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انتظار تھوڑا کڑے پھر پشاور کو دیکھیں بلکہ اگر آپ آسکتے ہیں وہاں تو میڈیا کے لوگ ہیں لیکن میں عزر خان سے کہوں گا کہ اوبزورز کی حیثیت سے آپ دو تین بھائیوں کو ضرور ان کو عزر خان پشاور پختنخواہ بھی لے کر آئے تاکہ وہاں پر بھی یہ دیکھ سکے ریسپونس اور پھر میرے خیال سے تھوڑا سا اور انتظار کریں اور دیکھیں کہ پھر ڈیسیمبر کے مہینے میں لاہور میں کیا ہوتا ہے اور کوئیٹا پچیس میرے بھائی جن سے آپ کو یہ خوف یا خدشہ ہے یہ سوال اگر آپ ان سے کر لے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا ویسے آن ڈی لائٹر نوٹ کیونکہ کافی سیریس بحث ہو چکی ہے ایک دفعہ ایک آدمی کو مجبوراً رات کے اندھیرے میں مجبوراً ایک جنگل سے گزرنا پڑا تو ایک ایک اشار آدمی نے اس کو کہا جس طرح بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا ایسی کہ ایک اشار آدمی تھا اس نے اس کو کہا کہ بھائی میرے بہت دیر ہو چکی ہے تم جنگل سے گزر رہے ہو رات گئے اگر شیر آ گیا تو تم کیا کروگے تو جو آدمی بچارہ مجبور تھا جس نے جانے ہی تھا اس نے جواب دیا کہ اللہ خیر کرے پہلے تو شیر نہیں آئے گا لیکن اگر خدا نہ خاستہ شیر آ گیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں جو کرنا ہے وہ تو شیر نے کرنا ہے کیا 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 پیپلز پارٹی سن میں اس وقت حکومت میں ہے یا نہیں ہے ہے نا اسی طریقے سے ان کی تو اپنی حکومت ہے اسی طریقے سے ہم بلوچستان حکومت کا حصہ ہے جس کی چیف منسٹر کا تعلق شاید میرے خیال سے پی ٹی آئے سے نہیں ہے لیکن جس دن وہ موقع آیا اور جس دن فیصلہ متفقہ ہوا کہ ہم نے نکلنا ہے تو بھائی میرے بلوچستان میں صرف ہم حکومت سے نہیں نکلیں گے ہم اسیملی سے نکلیں گے اور جب اسیملی سے نکلیں گے تو ظاہری باتیں کہ حکومت سے بھی نکلیں گے میں اپنے بلوچستان کے پارلیمنٹری پارٹی کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا ایک میری بہن ہے میرے تین اور بھائی ایم پی ایز ہیں دو اس میں منسٹرز ہیں چاروں نے آج مجھے یہ ہی کہا ہے اور جس دن میں پہنچا ہوں مجھے یہ ہی کہا ہے کہ جس دن پاکستان کی سطح پر متفقہ فیصلہ ہو گیا آپ نے آنا بھی نہیں ہے آپ نے صرف فون پہ ہمیں اطلاع دینی ہے ہم حکومت سے بھی باہر ہوں گے اور ہم اسیملی سے بھی باہر ہوں گے میرے بھائی اگر آپ جیسے مہربان ہمیں ساتھ رہنے دے تو انشاءاللہ ہم ضرور ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ چونکہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ظاہری بات ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف نظریہ ہوتے ہیں ہر ایشو پر مختلف سیاسی جماعت کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اپنی ان کی ترجیحات ہوتی ہے اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جتنی بھی ایشوز ہیں اس پر یہ تمام پارٹیز متفق ہیں تو یہ میں غلط بیانی کروں گا لیکن چارٹر کی شکل میں ہم ایک منیمم کومن ایجنڈا ترتیب دیں گے اور اس منیمم ایجنڈا پر چارٹر پر تمام اپوزیشن جماعتیں متفق ہوں گی اور اس چارٹر کے ساتھ جتنا مسلم لیگ اور مولانا صاحب سنسیر ہوں گے اتنا ہی پیپلز پارٹی اور این پی سنسیر ہوگی دیکھیں ایسے ہے کہ آپ جو کمپیریزن کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ وہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے اس لیے کہ نمبر ون تو یہ کہ وہ جب دھرنا دے رہے تھے تو وہ ایمپائر کو ملا کے دھرنا دے رہے تھے ان کو پتا ہوگا ایمپائر کون ہے مجھے نہیں پتا یہ ان کو پتا ہوگا ہمارا دھرنا ایمپائر کے بغیر ہے ہمارا دھرنا ہمارا دھرنا سیاسی سوچ اور سیاسی جمعاتی اور سیول سوسائٹی اور وقلہ ان کو ملا کر جو ہے تو ہمارا احتجاج ہے اور یہ پورامن احتجاج ہے ہم نے نہ پارلیمنٹ پہ چڑھائی کرنی ہے ہم نے نہ ٹی وی سینٹر پہ حملہ کرنا ہے ہم نے نہ بجلی کے بل پھاڑنے ہے ہم نے اس وقت تک کم اس کم نہ سیول نہ فرمانی کا اعلان کرنا ہے ہم نے اپنا بنیادی سیاسی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنا پورامن احتجاج کرنا ہے اور حکومت کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ حکومت الیکشن کے ذریعے نہیں آئی یہ سیلیکشن کے ذریعے آئی ہے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ پاکستان کی عوام مزید ان کو اب برداشت نہیں کر سکتے ایک تو سیلیکٹ ہو کر آئے ہیں دوسرا دو سالوں میں اس ملک کا جتنا نقصان انہیں نے کر دیا ہے میرے خیال سے اب مزید ایک ایک دن جو اس حکومت کا گزرنا ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کیلئے بھاری ثابت ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیلیکٹرز دیکھیں وہ دیکھیں اور دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ کہ اس سیلیکشن کے نتیجے میں یہ ملک اس طرف جا رہے ہیں عوام بھی دیکھ رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال سے یہ احساس عوام کو تو ہو چکا ہے شاید سیلیکٹرز کو بھی ایک دن یہ احساس ہو جائیں کہ یہ سیلیکشن ٹھیک نہیں تھی نہ طریقہ ٹھیک تھا نہ لوگ ٹھیک تھے میں تو کہتا ہوں الیکشن ریفارمز ہو جائیں اگر ابھی چھ بج رہے چھ بجے الیکشن ریفارمز ہو جائیں میری یہ خواہش ہوگی کل صبح نو بجے الیکشنز ہو جائیں یہ حکومت ریفارمز نہیں کرے گی پارلیمنٹ ریفارمز کرے گی وہ صرف اس حکومت کی مرضی سے ریفارمز نہیں ہوں گے پارٹیکل پارٹیز کی اونرشپ اور سپورٹ اور مرضی سے وہ ریفارمز ہوں گے اس طرح ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نئی لہر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ نئی لہر جو ہے وہ ایک خاص مخصوص علاقے تک صرف محدود نہیں ہے بلکہ جگہ جگہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور ہمیں تشویش ہے ہمیں تشویش ہے بلکہ آج آج زیارہ تر ساتھیوں کا یہ مشورہ تھا اور ان کی یہ رائے تھی کہ جو بھی متفقہ چارٹر بنے گا اس چارٹر میں خصوصی توجہ ہمیں دینی ہوگی دہشتگردی انسرجنسی اس کے اثرات اور اس کے خلاف ہمارا قومی بیانیاں اور اس کے خلاف جو نیشنل نیریٹیف کے ساتھ ساتھ اس پر پھر عمل درامت جو ظاہری بات ہے کہ جس کی بنیاد نیشنل ایکشن پلان نے رکھی ہے اس پر ہم زور دیں گے کہ ان چیزوں پر عمل درامت ہونا چاہیے پاکستان کسی صورت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ خدا نہ خواستہ ہم دوبارہ اس طرف چلے جائے اس شدت کے ساتھ دہشتگردی کا ہم سامنا کرے جس کا ایک دفعہ ہم سامنا اور مقابلہ کر چکے ہیں شکریہ جی شکریہ جی